تمام دوستوں کو میرے چینل میں خوش آمدید فرینڈز آج ہم کھڑے ہیں جی زیب بریکس کمپنی ہے توبہ ٹیکسنگ میں یہ پاکستان کا واحد منفرت بٹھا ہے جو زگزہ ہے جس کے اوپر مکمل طور پہ سوائے میانے کے اس کو کور کیا گیا ہے ہم بٹھے کے اوپر چلتا ہوں جی آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں مکمل اس کی لاکت کے بارے میں بتائیں گے کائلی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور جو بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دیں گے تو سب سے پہلے چوری صاحب کے ذاو کا مذہر یہ دیکھ لیں جی انہوں سے سائیڈ پہ جو ہے نا بٹھے کی بونڈری پہ سائیڈ پہ گراس لگا دی ہے اب میں تو اس چیز سے اتفاق نہیں کیا میں نے یہ گاس نہیں چلے گی ان کا کلیم ہے جی آپ ایسے کریں شی ماہ بعد ایک سال بعد آ کے دیکھ لیں یہ گاس بلکل ایسی ہری بری ہوگی ایسے ایسے مراد ہے جو ہی یہ ذرا جڑ پکڑ جائے گی ابھی تو انہوں نے لگائی ہے اب اس کے بعد انہوں نے ایسے کیا جی یہ آپ کو نظر آرہا ہے جی سولر سسٹم اب تمام بٹھے کے معاملات کو چلانے کے لیے لیبرز کے کوارٹرز وغیرہ کو چلانے کے لیے مکمل بلور چلانے کے لیے انہوں نے ایسے کیا جی اس کو سولر سسٹم پر کنوارٹ کر دیا تاکہ بابڑا کا جنجڑی ختم ہو بٹھے کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیل شیک کر دوں یہ کوارٹرز ہیں سرونٹ کوارٹرز کہہ لیں ان کو جو لیبر کام کری اس کے کوارٹرز ہیں تو سب سے پہلے اس کے ٹینکی کا سائز چیک کر لیں جی یہ بیس بائی بیس ہے جی اوپر کو چھے فٹ ہے بیس فٹ چڑائی ہے اس کی تقریباً اور بیس فٹ ہی اس کی جو اینا لبائی ہے اور چھے فٹ اس کی ہائٹ ہے اب مکمل انہوں نے دیکھ لیں جی اس کے نیچے انہوں نے بنائے ہیں دیکھ لیں واش رومز دس واش رومز ہے مکمل اس میں سسٹم لگایا ہوا ہے دونوں سائیڈوں پہ انہوں نے ایسے کیا جی دیکھ لیں جی بیسن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں بہت کمال کا سسٹم ہے تمام انہوں نے لیبر کو جو ہے نا پختہ ان سے بنایا لیبر کے کوارٹرز کو تو اس کے اندر جو ہے نا ٹیر گارڈرز استعمال کی گئے ہیں اور لوہے کے دروازے لگائے گئے ہیں جی تو یہ آپ کو ٹیول نظرہ آ رہا ہے لیبر کے لیے یہ پانپ لگا ہوئے لیبر کے لیے ہے یہ لیبر کی جو ہے گارے وغیرہ کے لیے جو ادھر ہوتا ہے پیڑوں میں استعمال ہوتا ہے پانی اس کے لیے اس کو بھی مکمل یہ سولر پہ رن کر رہے ہیں اگر سولر میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہو یا دھوپ وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے اس کو ٹریکٹر کی مددر سے دینبو کو ٹریکٹر کی مددر سے رن کیا جاتا ہے ہم اب بٹھے کے اوپر چلتا ہوں جی جی تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلور پڑا ہوا ہے انہوں نے ابھی انسٹال کرنا ہے آج ہی کہہ رہے تھے اوپر اس کو جی کرین کی مدد سے لے کے جائیں گے اور اس کو انسٹال کرنے والے مستری بھی کالا آ رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر کہتے ہیں ہمارا آگ دینے کا پروگرام ہے اس بلور پہ نظر ڈال لیں جی کافی ہیوی قسم کا بلور بنایا گیا ہے اس کو براس بھی کافی ہیوی لگایا گیا ہے یہ چیک کر لیں اور اس کی ٹھکنس چیک کر لیں جی پلیٹس کی جو ہے بلور جڑا مالا کا تیار کردہ ہے جی ازر انجینئرگ والے جو ہیں ازر گروپ آف انجینئرگ ان کا تیار کردہ ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جی تو فرینڈز اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو برائی والی جگہ دکھلا دوں اور برائی کے بارے میں ڈیلیر شیئر کر دوں تو یہ برائی والی جگہ جی پونے چھبیس فٹ ہے مکمل اگر میں برائی کی بات کروں تو یہ ستائیس ردے ہیں کولیجی ستائیس وہاں چاپا ہے اور پونے چھبیس فٹ یہ والی جگہ ہے جبکہ گیلری کی بات کریں تو وہ یہ ہے جی سولہ فٹ ہے اگر بٹھے کی اچائی کی بات کریں تو اندازن میرے خیال میں جی یہ تقریباً دس سے ساڑھے دس فٹ ہے اور جو تمام گلے ہیں ان کو اوپر ڈاڑ لگا کے کبر کیا گیا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو برائی والی جگہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر ریت وغیرہ ڈالی ہوئی ہے مکمل انہوں نے کھڑی انٹ کا ادھر سولن لگایا ہے گلوں کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے پائپ سے استعمال کی ہیں لوہے کے پائپ تاکہ جو بھی ریڈی وغیرہ رکشا وغیرہ ہے وہ گلوں کو ڈیمی نہ کر سکیں بٹھے کے اوپر جانے کے لیے انہوں نے پختہ سیڑھیوں بنائی ہیں چیک کر لیں انہوں نے جو بھی یہ سٹیل کا سٹرکچر ہے نا جی انہوں نے پلرز کی مدد سے کھڑا کیا ہوا ہے یہ تقریباً بطالیس پلرز ہیں جی جو کہ اس سائیڈ پہ ہیں کچھ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد سینٹر میں دو لائنز ہیں اور بیرونی دوار پہ بھی ایک لائن ہے ایک پلر سے دوسرے پلر کا فاصلہ مجھے تقریباً لاگرازی پچی سے ستائیس فٹ اور اس کو درمیان میں ایک یہ لوہے کا پائپ لگا کے اس کو سپورٹ دی گئی ہے جو گلوں والی جگہ ہے انہوں نے ایسے کیا جی دیکھ لیں لوہے کا گارڈر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک بار لگائیں گے پائپ لگانے کے لوہے کا اس کو سپورٹ دینے کے لئے کیونکہ اس جگہ پہ کافی زیادہ جو ہے نا جی یہ جگہ بنتی ہے اس لئے اس کو کور کرنے کے لئے انہوں نے ایسے کیا ہے جی تو فرینڈز فائبر کوٹر شنٹ آپ کے سامنے ہے بلکل تیارہ حالت میں ہے اب ایسے ہے جی یہ تھوڑا سا حصہ کمپلیٹ ہونے والا ہے دوسرا مکمل کمپلیٹ ہے اب انہوں نے یہ والی جگہ جو ہے نا میانے والی جگہ کیوں چھوڑی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہوا کے دباؤں کی وحیسے یہ کہیں سٹکچر ہی نہ اکھڑ جائے اس لئے ہم نے یہ والی جگہ جو ہے نا میانے والی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کا پانی نکالنے کے لئے انہوں نے انتظام کیا ہوگا ہے ڈرین پائپ لگایا ہوگا ہے سیمٹڈ جو کہ میانے کے نیچے سے جا کے باہر پانی دے گا یہ چینج کا پائپ استعمال کیا گیا ہے چیک کر لیں جی تو فرینڈز یہ بلور کا سٹکچر ہے اس کو چیک کر لیں جی کالے اس میں فٹم وغیرہ ہوگی مستری وزائر حضرات وغیرہ اس کے ڈیجسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ چیک کر لیں اگر میں چمنی کے آئیڈی بات کروں یہ ستاسر فٹ ہے سکسٹی سیون فٹ اس کی ہائٹ ہے اگر میں میانے کی چڑھائی کی بات کروں تو وہ ہے جی بائیس فٹ یہ والی جگہ ہے میانے کی بائیس فٹ ہے اور بٹھے کی کل لیندھ کی بات کی جائے تو وہ تین سو فٹ ہے میں نے چلو صاحب سے بات کیا کہ تین سو فٹ جو ہے لیندھ کم ہے چار سو فٹ ہونے چاہیے تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم چوک گئے ہیں اس بات پہ کیونکہ ہم نئے بندے تھے فرس ٹائم ہمارا کوئی تھی عربانی تھا اس فیلڈ میں تو اس لیے جی یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں مگر وہ کہنے ہمارا کام چل جائے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی کھڑے جو ہیں مکمل زگزگ پیٹر میں ہیں ان کو مکمل اوپر سے سمٹڈ کیا جا رہا ہے تاکہ شنٹ وغیرہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو اب ساتھ اس سائیڈ پہ ہیں جی کھڑے ساتھ اس سائیڈ پہ ہیں ساتھ دوسری سائیڈ پہ ہیں اگر میں جی برائی والی جگہ سے اس سٹرکچر کی بات کروں ہائٹ کی تو یہ تقریباً ہے جی دس فٹ دوسری سائیڈ پہ ڈاؤن ہے آٹھ فٹ تاکہ پانی وغیرہ آسانی سے جا سکے جی تو فرنس سٹرکچر آپ خود چیک کر لیں یہ پلر کی مدد سے کھڑا ہے یہ تقریباً چار انچ کی بار ہے اس کو پائپ کہہ لیں اس کے اوپر دو انچ کی پائپ ہے اس کے اندر لوہے کی شیٹ ڈالی گئی ہے اب شیٹ کی تکنکس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے وہ آپ یہ شیٹ پڑی ہوئی ہے اس کو ذرا چیک کر لیں یہ کولے والی مشین ہے جی یہ آپ دیکھ لیں زی برکس کمپنی زیلہ ٹوبا اور بنالے والے اس کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مشین کی کوالٹی تو اچھی ہے جی جب رہا نہ کرے گی تو اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ لینڈ لیولر ہے جو کہ پیڑوں میں اینٹ وغیرہ کی کوالٹی کے لیے اس کو چلایا جاتا ہے بڑیہ کوالٹی کے لیے نکل دیا ہے جی تو فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو کنیلی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا